ام آدمی پارٹی اکتیس جنوری کو اتب نگر سے جو شراب ملی تھی اس کے بارے میں دلی پولیس کمیشنر کا دعویٰ ہے یہ ساری بوتلیں آم آدمی پارٹی کے امیدوار نرےش بالیان کی ہی تھی اکتیس جنوری کو ہم نے 397 کارٹن آئی ایم ایف ایل کے یعنی کی انڈیان میٹ فورن لکر کے سیز کیے تھے تو اس میں ہماری تبتیش چل رہی تھی تبتیش جو ابھی تک ہم نے کیے چھاپے کے بعد سے آم آدمی پارٹی دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ 8352 شراب کی بوتلیں بی جی پی نتاؤں نے منگوائی ہیں لیکن اب پولیس کی جانچ میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ شراب نرےش بالیان نے ہریانہ سے منگوائی تھی جسے متداتاؤں کے بیچ باٹنے کے لیے انہوں نے اپنے گودام میں چھپا کر رکھا تھا لیکن اب بھی آم آدمی پارٹی بالیان کو پاک ساف بتانے میں جھٹے ہوئی ہے پولیس بھی آپ جانتے ہیں کہ گرہ منترالے کے پاس ہے اور پوری بھارت سرکار اس کام میں لگی ہوئی ہے تو اس میں نشتر روپ سے شڑی انتر بھی ہو سکتا اور نہیں ہے تو نرش بالیان کو کہا جائے کہ وہ جائے پولیس نے آپ امیدوار نرےش بالیان کو جانچ میں شامل ہونے کے لیے نوٹیس بھی بھی بھیجا تھا لیکن بالیان نے چناؤ پرچار میں ویست ہونے کے کارن ساتھ فروری کے بعد اپستیت ہونے کی بات کہی تھی جس کے بعد پولیس نے ایکسائز ایکٹ کے تحت نرےش بالیان کے خلاف کیس درج کر لیا ہے ابھی منیو شرما انڈیا ٹی وی ڈلی